اس تک پہنچائے گا اگر اللہ کی مدد شاملے ہوئی اور ولکبی یو فی کم ضعیف اندی حتی آفظ الحق من ہو انشاءاللہ جیڑا تو آڑے نزدیک طاقت وارے نا وہ صدیق تے نزدیک کمزورے یہاں تک کہ میں اس سے حق چھین کر رہوں گا مولانا نیازی اے پڑھنے تو بعد نا پھر ایک شیر پڑھ دے ہوں دے مولانا عبدالستار خان نیازی فرماندی صلی اللہ علیہ وسلم رسول کا جمال بن اور ظالم اگر آئے نظر کارِ ذل جلال بن خدا کے آگے سر جھکا کہ سر کشوں کا سر جھکے قضا ستم گروں کی ہو ستم زدوں کی ڈھال بن یہ صدیق اکبر کے الفاظ پڑھنے کے بعد مولانا نیازی اس کا یہ ترجمہ کیا کرتے تھے کہ کمزور نظر آئے تو رسول کا جمال بن اور ظالم نظر آئے تو پھر صدیق اکبر کی طرح کارِ ذل جلال بن اور آگے آپ نے کیا فرمایا فرمایت جو قوم جہاد فی سبیل اللہ فرمایت جو قوم جہاد فی سبیل اللہ جھوڑ دے گی اللہ اس کو زلیل کر دے گا فرمایت جس قوم میں بہیائی پھیل جائے گی کیبل آم ہو جائے گی بہیائی آم ہو جائے گی کل تک وہ قوم جو کھیلتی تھی ننگی شمشیروں کے ساتھ آج فلمیں دیکھتی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ یہ صدیق اکبر نے اپنے پہلے خدمے میں فرمایا جس قوم میں بہیائی پھیل جائے گی بہیائی پھیل جائے گی صدیق اکبر فرماتے ہیں جس قوم میں بہیائی پھیل جائے گی اللہ تعالیٰ اس قوم پر مصیبتیں اور بلائیں نازل کر دے گا اگر امت مسلم آج بھی یہ چاہتی ہے کہ بلائیں ان سے دور ہوں تو صدیق اکبر کے اس فرمان پر عمل کریں میں ملک شام گیا تو وہاں خالد بن ولید کا مزارہ ہمس میں تو وہاں علامہ نبوانے گزرے ہیں ان کے مرید تھے شیح معمود الحوت وہ کہنے لگے انیس سو اکتر کی جب جنگ ہوئی اسرائیل کی عربوں کی اور عربوں کو شکست ہوئی تو میرے پیر علامہ نبوان خالد بن ولید کی قبر پر گئے انہوں نے مجھے خود سنایا یہ صدیق اکبر نے جو فرمایا اس کی میں تشریح کرنے لگا ہوں تو علامہ نبوان خالد بن ولید کی قبر پر گئے اور جا کر مراقبہ کیا انہیں کہا حضور آپ تو سیفوں من سیوف اللہ ہیں بڑی بڑی جنگوں میں آپ آذر ہوئے اور آپ کے جسم پر ایک بالش جگہ بھی نہ بچیں کہ جس پر تیر تلوار اور میزے نہ لگے ہو آپ یہ بتائیں کہ عربوں کو شکست کیوں یہ ہے اسرائیل کے مقابلے میں تو علامہ نبوان کہنے لگے کہ مجھے خالد بن ولید نے فرمایا مسلمانوں میں بہیائی ہے اس لیے ان کو فتح نہیں ہو رہی یہ صدیق اکبر نے ایسے نہیں بات فرما دی فرمایا خالد بن ولید نے مجھے کہا کہ امت مسلمہ کو جاگو خالد بن ولید کا پیغام سناؤ کہ اگر یہ فتح چاہتے ہیں تو بہیائی اپنے اندر سے ختم کرو یہ خالد بن ولید یہ سارے صحابہ کا یہی مسئلہ ہے اللہ عمہم اللہ بالبلاہ جس قوم میں بہیائی پھیل جائے گی اس قوم میں بیماری عام ہو جائیں گے اسلام اسپطال نہیں بناندہ یاد رکھتے ہیں اسلام اے ہو جہاں معاشرہ دیندہ بیماری کوئی نہیں ہوئی اسپطال دے تصور تھی انگریزہ دیتا ہے صحابہ دے بیماری کوئی نہیں ہو حکیم صاحب مدینہ پاک ہے حکیم صاحب نے کہا جی میری تو دکانداری باندھ ہو گئی تو آڑے صحابہ بیمار کیوں نہیں ہوں دے حضور نے فرمایا ہے بخ کو بغیر کھان دے ہی نہیں یادہ بخ باقی ہوں دی ہاتھ کھچ لینے ہوں توجہ اور آخر میں آپ نے بات یہ فرمائی آج ہر آدمی بے لگام ہے اور کیبلوں پر بیٹھ کر یہ ہمارے مشاق اعظام کی ذمہ داری ہے کہ یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں صدیق اکبر یہ مجددی بھی ہیں آج یہ دردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے آج آزر ہوا مشاق مجدد کی لاحق پر وہ خواہد کے زیر فلک ہے مطلع انوار اس خواہد کے ذروں سے شرمندہ ستارے اس خواہد میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار دردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفسِ گرم سے ہے گرمیِ احرار وہ ہند میں سروایا ملت کا نگہبان اللہ نے بروقت کیا جس کو خبر تو اس لیے یہ مجددی اور نقشمندی حضرات کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آج جو قیبلوں پر دین کی خلاف کام ہو رہا ہے یہ بہت بڑی ایک سازش ہو رہی ہے وہ دینِ اسلام کے ہر حدیث کو وہ کہتے ہیں یہ ضعیف ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اسی طرح مجددی کردار ادا کریں تم کون ہوتے ہو صدیق اکبر کی آخری بات میں کہنے لگا آپ نے جو ہمیں تعلیم دی وہ یہ ہے فرمایا اتیونی ما عطات اللہ و رسولہ فرمایا صدیق کے پیچھے اس وقت تک چلنا ہے ما بمانا ما داما کے حیر علماء جانتے ہیں اقوم ما جلسل امیر فرمایا اتیونی ما عطات اللہ و رسولہ صدیق کے پیچھے اس وقت تک چلنا ہے جب صدیق اللہ رسول کے پیچھے چلے بدلے کا زمانہ لاغم اگر قرآن نہیں بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا حالانکہ اگلہ جملہ تو ہو نہیں سکتا صدیق اکبر کی عفاظت ہے اگلہ آخری جملہ آپ نے فرمایا فین عصایت اللہ و رسولہ فلا تعتلی علیکم اگر صدیق اس راہ سے ہٹ جائے تو پھر میری اطاعت تم پر لازم نہیں ہے یہ صدیق اکبر ہے اور صدیق اکبر کی موت کا سبب کیا ہے آخری باتیں میں چونکہ جماز کا ٹائم ہو گیا ہے باتیں تو بڑی ہیں محدثیں المستدرقل الحاکم میں امام حاکم نے صدیس کو نکل کیا کہا کانا سبب و موت ابی بکر موت رسول اللہ اور ایک حضرت امام عبدالوحاب شہرانی نے لکھا ہے کہ صدیق اکبر جب گفتگو کرتے تھے تو مو سے بھونے ہوئے گوشت کی بھو آیا کرتی تو صحابہ نے کہا بھئی آپ نے سواک نہیں کرتے مو کی صفائی نہیں کرتے تو آپ کے مو سے تو بھونے ہوئے گوشت کی بھو آتی ہے آپ نے فرمایا یہ راز تھا لیکن اب راز تم اس کو جو ہے وہ پاش کرنا چاہتے ہو تو صدیق بیان کر دیتا ہے فرمایا جب نبی علیہ السلام ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے حضرت عمر نے تلوار اٹھا لی صحابہ رونے شروع ہو گئے صحابہ کے رنگ سرمے جیسے ہو گئے میں نہیں رویا جو میں رو پڑتا تو مجھے کون خاموش کر آتا میت ایک بندے دا آواز سوڑے سارے نارو زیادہ ہے گل انہا سمجھی بھئی گل مولانا نے کیڑی کیڑی کر گئے سمجھائی نا اس گل والوں اتحان جڑا انہا نے کیتا ہے تو وال کر کے پھر لاؤ جی نارا نارا ہی تھا ہے بس میں تقریر مکان لگا یا رسول اللہ جی میری گفتگو ختم ہو گئی صحابہ نے کہا کہ آپ کے موہ سے بھو آتی ہے فرمایا یار سب نے رو کر اپنے دل کی بڑاس نکالی صدیق اندر ہی اندر اپنے دل کو جلا بیٹھا ہے سمجھائی اب حاکم حاکم حدیث کیا نکل کرتے ہیں کہتے ہیں صدیق اکبر کی موت کا سبب حضور کا ظاہری دنیا سے جانا ہے وہ کیسے حضور کے فراغ میں صدیق اکبر کا جسم پگلتا رہا جس طرح برف پگلتی ہے جب وہ برف پگل گیا جسم تو حتہ ماتہ صدیق اکبر دنیا سے تشریف لے جائے اللہ تعالی اقبال کہندہ ہے کہ ذرہ عشق نبی از حق طلب اور سوزے صدیق علی از حق طلب بڑا عشق تے صدیق اکبر ہی کر سکتے سکتے کہندہ تھوڑا جائے عشق مانگ لیکن ضعب تے سوز تے سکتے